نمشکار میں ہوں اندراغ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز دخل نیوز میں آپ کا سواگت ہے مدھ پردیش کے 28 ویدھان سبا کے اپ چناؤ کے پرنام آج آنا ہے کس کا منگل ہوگا جو رجحان اب تک ملے ہیں جس طرح کے نتیجے آنے کی سنبھاؤنا ہے بن رہی ہیں اس کو دیکھتے ہو لگتا ہے کہ شیوراج سنگھ کے لیے منگل ہے آج کا منگل شیوراج کے لیے منگل کاری ہے کیونکہ اس چناؤ میں منگل کا کی چرچہ منگل کا جو جکر ہے وہ سب سے پہلے پور مقمنتری مدھ پردیش کانگریس کی ادھاکش کملنات نے کیا تھا جب منگلوار کے دن اپ چناؤ کی گھوٹنا ہوئی تھی اس دن انہوں نے کہا تھا کہ منگل جو ہے وہ کانگریس کا ہوگا پوری کانگریس نے مل کے کملنات کو حنوان بھکت کملنات کے روپ میں نروپیت کیا تھا کانگریس کی ایک خاص ادا ہے کہ جب چناؤ ہوتے ہیں تو ان کو مندر مسجد چرچ سب دکھنے لگتے ہیں اور جس قسم کے ووٹر کے بیچ میں وہ جاتے ہیں ویسا ہی سوانگ کانگریس کے نتا رشنے لگتے ہیں تو کانگریس نے اچانک منگل کو چناؤ کی گھوٹنا ہونی تھی منگل کو ووٹ پڑھنا تھا منگل کو پرنام آنا تھا اس لیے منگل کی چرچہ کی لیکن اب لگتا ہے کہ یہ جو منگل ہے یہ شیوراج کے حط میں ہے یہ جو منگل ہے یہ بی جے پی کا منگل ہو رہا ہے یہ شیوراج کا منگل ہو رہا ہے تو منگل باونہ منگل آ رہی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی سیٹوں سے کون جیتا ہے حالانکہ ووٹنگ کے بعد دخل نیوز کا جو سروے تھا وہ سامنے آیا اور دخل نیوز کے سروے میں جو بات بہت اس پسٹ روپ سے نکل کے آئی وہ یہ تھی کہ اگر بی جے پی کو کم سے کم سیٹیں ملتی ہیں تو وہ کم سے کم سیٹوں کی سنکھیا کیا ہوگی تو دخل کا سروے یہ کہتا تھا کہ بی جے پی کو کم سے کم سترہ سیٹ ملیں گی زیادہ مل سکتی ہیں تو جو سترہ اٹھارہ سولہ ایک آنکھڑا تھا پندرہ سے لے کے اٹھارہ کے بیچ کا وہ نکل کے آیا تھا اسی طرح کانگریس کے لیے نو دو گیارہ نو سے گیارہ کے بیچ سیٹ ملنے کی بات تھی ایک سیٹ پوریزن سماج پارٹی کے کھاتے میں جانی تھی اس طرح کا دخل کا سروے تھا جو سامنے آیا اس کے بعد حالانکہ اس سروے کو لے کے لوگوں نے کئی قسم کی ٹیکہ ٹپڑیاں کی ہم نے ان سبی کا سواغت کیا کیونکہ ووٹ لوگ تنتر کو مجبوط کرتا ہے ووٹ جنتہ کی طاقت ہے ووٹ یہ بتاتا ہے کہ جنتہ کس کے ساتھ ہے ووٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ کون کی سرکار کس کی سرکار کون وقتی اچھا ہے کس سے دوں کو امیدیں کمالنات جی نے منگل کے بعد ایک چرچہ اور کی تھی وہ تھی گدار جب کمالنات کی کانگریس کی سرکار تھی مدد پردیش میں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی اندیکھی کی اپنے ہی لوگوں کو ہاشیہ پہ لاکھے کھڑا کر دیا شیورا سنگھ جیسے کہتے تھے کہ دولہ تھے جوتراز سندیہ اور سہرہ بن گیا کمالنات کے سر ٹھیک ویسا ہی تو جب جوتراز سندیہ نے اپنے ودائکوں اپنے منتریوں اور خود کو لے کے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ رکھی ہوگی کانگریس میں جو مانا جا رہا تھا تو کمالنات نے کہا آپ سرکوں پہ آنا چاہتے ہیں سرکار کو سڑکوں پہ لے آئے تھے اس کے بعد تو چناو ہوا آپ شانتے ہیں اور جب کانگریس کے تمام ودائک بی جی پی کے ساتھ ہوگا ہے جوتراز سندیہ بی جی پی میں شامل ہوگا ہے کچھ منتری بن گئے چناو کے تیاریاں ہوگئیں تو بڑے جور شور سے کمالنات نے کہا تھا کہ گدار اور وفادار تو اس چناو میں گدار اور وفادار کا اثر نہیں ہوا ہے یہ جس طرح کے چناو کے ٹرینڈ آ رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے ایک بات اور ہے کہ کمالنات کی جو اسٹریٹیجی تھی جس منیجمنٹ کی کمالنات بات کرتے تھے وہ فیل ہو گیا ہے کمالنات ایک عمر دراج نیتہ ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سٹھیانہ جیسے شبد کا پریوک کیا اس چناو میں شبدوں کی مریادہیں تار تار ہوئی ہیں اس چناو کا جو سب سے پڑا ڈرو بیک ہے وہ ہے شبدوں کی مریادہیں تار تار ہونا ایک کانگریس کا نیتہ ہے کسان کانگریس کے نیتہ ہیں حالانکہ ان کی چھوئی ایک محلے کے نیتہ جتی ہے دینیش گوجر انہوں نے شیوراج کو بھوکا ننگا کہا شیوراج نے اس کو پوزیٹیو لے لیا کمالنات نے کیبنیٹ منتری عمرتی دیوی کو آئیٹم کہا انہوں نے اس کو پوزیٹیو لے لیا اور ایک ماحول کانگریس کے خلاف کھڑا کر دی جس کی کرپنا نہیں تھی اور مجھے اس پورے پرکڑ میں جب کمالنات آئیٹم شبد کا پریوک کر رہے تھے اپنی صحیح ہوگی کیبنیٹ منتری انہیں کی کیبنیٹ میں جو منتری رہیں عمرتی دیوی پہلی بار منتری انہیں کے ساتھ بنی اپنی صحیح ہوگی کو جب وہ آئیٹم بولے تھے تو مجھے لگا تھا کہ کمالنات کے سنسکاروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے اور اس کے پاس جس طریقے سے اسکیوز کمالنات نے دیا تھا کہ نہیں وہ تو سنسدی کاروائی میل لسٹ میں آئیٹم نمبر آئیٹم ہوتا ہے وقتی آئیٹم نہیں ہو سکتا کمالنات جی اور آپ کو اس آئیٹم کا نتیجہ آج بہت نہ پڑ رہا ہے جس طرح کے ٹرنڈز آ رہے ہیں یہ ٹرنڈز پتاتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کا منیجمنٹ فیل ہے آپ چودہ پندرہ مہینے مخمنتری کے پر پر رہے آپ کا مخمنتری کا پورا کارکال سروادی خیلور ہوا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب مدھو پردیش کا احتیاط لکھا جائے گا تو مدھو پردیش کے سب سے فیل مخمنتری سب سے نقارہ مخمنتری کے روپ میں کمالنات جی کا نام نہیں دیا جائے گا میری کوئی بی جی پی سے مطرتہ نہیں ہے میری کانگرس سے مطرتہ نہیں ہے شیورا سنگھ چوہان ایک عام آدمی ہے عام آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں عام پریوار سے ہیں اس لئے ان کا نجریہ اسی طرح کا ہے اور مدھو پردیش کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جے کمالنات پھر کمالنات اس سے کچھ ہونا جانا نہیں تھا آپ اپنے پیسے کے بل پہ آپ اپنی آئیٹی سیل کے بل پہ اس طرح کا پرچار کر رہے تھے لیکن جنتہ نے اس کو نقار دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی جو سیٹے تھی آپ کو انتیس سیٹے چاہیے سرکار بنانے کے لئے مدھو پردیش میں انتیس سیدان سبا کے سیٹے جیتے ہیں تب آپ سرکار بنا پائیں گے لیکن آپ دعویر ٹھوک رہے تھے کہ ہم اٹھائیس میں ہی بنا لیں گے اور یہ کر دیں گے اٹھائیس کے اٹھائیس جیت رہے ہیں بلکل غلط تھا آپ ایک پور مقبنتی جو دگج نیتا ہے جو واقعی اصل راج نیتا ہے مدھو پردیش کے ڈگویے سنگھ آپ نے ان کو ہاشیے پہ رکھا ان کو پردیش کے پیچھے رکھا جانبوچ کر رہے ڈگویے سنگھ بھی جانتے ہیں کہ جب جب وہ چناؤں میں سامنے جاتے ہیں کانگریس کو اس کا کھا میں آجا بہت نہ پاتا ہے اس لیے وہ اپنے گوالیر چمبل ریجن کے کچھ مالوا کے دو چار پانچ چھے جگے گئے اور پرچار کر کے اپنے لوگوں کے لیے لیکن وہاں بھی بہت سکاراتمک پرنام مجھے نہیں لگتا کہ آئیں گے جس طرح کا چناؤ ہے کیونکہ یہ اپچناؤ مکھ چناؤ پر بھاری ہے یہ اپچناؤ مکھ چناؤ سے جیادہ سمویدنشیل ہے یہ اپچناؤ مکھ چناؤ سے جیادہ اہمیت تثلیر رکھتا ہے کہ یہ تیہ کرے گا شیوراج رہیں گے یا کمالنات کی سرکار آئے گی ابھی تک جو رجحان ہیں جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ شیور کا منگل ہو رہا ہے اور کمالنات کا منگل ہو رہا ہے اور ویسے بھی کمالنات جس قسم کی راجنیتی کرتے ہیں اور مرد پردیش میں پندرہ مہینے تبادلہ دیوگ جس طریقے سے چلا تھا اس کے بعد کسی بھی عام ویکٹی کو یا جس نے بھی اپنا تبادلہ کرایا ہوا لے دے کے جس بھی طریقے سے وہ سکھی اور سنتوشت نہیں تھا وہ کمالنات کی کو بددوائے دیتا تھا کونگورس کی سرکار کو گالی دیتا تھا بھلی کونگورس اس کو مانے یا نہ مانے یہ کڑوی سچ چاہیے اور سمیہ رہتے ہیں آپ اپنے ہی لوگوں کو خوشنی رکھ پائے آپ کے پاس بدائے جاتے تھے آپ چلو چلو کہہ کے ان کو بھا دیا کرتے تھے آپ کے پاس منتری جاتے تھے تو آپ کہتے تھے ڈبلپمنٹ کے لیے پیسہ نہیں کھا جانا خالی ہے سرکار تو آپ کرجہ لے کے چلا رہے تھے شمراج بھی کرجہ لے کے چلا رہے ہیں لیکن عام جنتہ کے حد آخری وقتی کی مدد کیسے ہو جس سرکار کا پہلا کرتب ہونا چاہیے اور اب تو وہی سرکاریں چلیں گی جو وکاس کریں گی جو عام لوگوں کے بارے میں سوچیں گی اب اے سی کمروں میں بیٹھ کے ادیوک پتیوں کی ویاپاریوں کی دلالوں کی سرکاریں نہیں چلیں گی آپ کے تی بڑے ترم کھاں کیوں نہ ہو اس کے بعد پھر آکے آپ نے ایک ورگ وشش کے ساتھ سی اے اینار سی کا وقت ہو جس طرح سے مدبرد شرکار نے کیا اور صرف ایک کام اور کے موڈی کی آلوشنہ بھئی کندر میں سرکار ہیں پردان منطلی نے دیش کی صرف ان کی آلوشنہ کرنا آپ کا کرم رہ گیا تھا اس کے قیران لوگ آپ سے بیٹھ کے آپ نے گدار وفادار کا مدہ اٹھایا لوگوں نے اس کو سرے سے نہ کار دیا کیونکہ آپ کے خود کے کارے ایسے نہیں تھے جس کی سرانہ کی جا سکے آپ اپنی ٹیم سے جائے کملنات کروا سکتے ہیں لیکن جنتا کے موہ میں جائے کملنات یا جائے شیوراج کوئی گزر نہیں سکتا نہ کملنات جی نہ شیوراج جی تو بہت سیدھی سی بات ہے صبح ٹرینڈ آنا شروع ہیں اب دوپر ہوگی تب تک استیتیاں ساف ہوں گی لیکن فیلال جس منگل کی بات ہوتی تھی منگل کس کا ہوگا تو منگل بی جی پی کا ہوتا نجر آرہا ہے منگل کس کا ہوگا منگل شیوراج سنگھ چوہان کا ہوتا نجر آرہا ہے منگل کس کا ہوگا منگل سندیا سمرتک جو ودایک تھے جنہوں نے استیفے دیئے تھی ان کا ہوتا نجر آرہا ہے تو فیلال ہم نجر بنائے ہوئے ہیں چیزوں پہ اور جس طرح کے رجحان آرہے ہیں اس میں بی جی پی کو مد پردیش میں بڑھت ملتی دکھ رہی ہے اس سے جاہر ہے کہ شیوراج سنگھ کی سرکار بنی رہنا چاہیے اور کملنات جی ایک بار پھر ہاشیے پہ ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے کملنات جی کہہ رہے تھے پندرہ گرش پہ جھنڈہ پہرائیں گے نہیں پہرہ پائے دیوالی کانگریس سرکار کی ملے گی تو ابھی تو فیلال اس کی امید نجر نہیں آتی ہے نمشکال سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کی حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز